آگے سبق دیکھئے بھئی دیگرے و مشدد نمودن رائد غام اچھا بھئی پہلے گزشتہ سبق کا خلاصہ سن لیجئے بھئی گزشتہ سبق میں بحث چل رہی تھی تمسکانہ کے بارے میں یعنی بابِ تمفعول کے بارے میں اور مصنف رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ دیگر صرفی حضرات جو ہیں وہ بابِ تمفعول کے بارے میں اشکال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آسکتا پھر صاحبِ منشائب فرماتے ہیں کہ یہ جو تمفعول کا باب ہے یہ شاز ہے اور غلط کی قبیل سے ہے یعنی غلط ہے کسی نے اس میم کو اصلی سمجھتے ہوئے اس پر تا کا اضافہ کر دیا کیونکہ تا تو فا سے پہلے آتی ہے متابعت کا فائدہ دینے کے لیے جیسے دہ راجہ سے تدہ راجہ جبکہ مولانا عبداللی صاحب رحمہ اللہ کا قول ذکر کیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ میم زائد ہے ہی نہیں بلکہ یہ اصلی ہے تو تمسکن بروزن تفاعلل ہے چار حرفیں اصلی ہیں تو یہ ربعی مزید فی ہے بے سلاسی ہے ہی نہیں تو مصنف نے پہلے تو ان کو جواب دیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ فا سے پہلے میم زائد نہیں آسکتا آپ کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے اس لیے کیونکہ فصول اکبری جو صرف کی نہایت مشہور اور معتبر کتاب ہے فصول اکبری کے مصنف نے اپنی کتاب میں ایسے ملحقات ذکر کیے ہیں جن میں فا سے پہلے تا کے علاوہ اور حروف کی زیادتی ہے جیسے نرجسا حلقا ما مرحبا تو ان میں کیا ہے فا سے پہلے نون ہا اور میم کی زیادتی ہے معلوم ہوا تا کے علاوہ اور حروف بھی فا سے پہلے زائد ہو سکتے ہیں تو یہ تو جواب ہو گیا ان کو جنہوں نے کیا کہا تھا کہ فا سے پہلے میم کی زیادتی نہیں ہو سکتی پھر اپنی دلیل بھی پیش کی کہ بابِ تمسکن جو ہے یہ بابِ تمفعل ہے یعنی ملحق برباعی ہے رباعی نہیں ہے کہتے ہیں کہ یہ ملحق ہے کیونکہ الحاق کا دارومدار دو چیزوں پر ہے ایک تو یہ کہ سلاسی میں کچھ حروف بڑھا کر آپ اس کو کس وزن پر لے جائیں رباعی کے وزن پر یہاں تمسکنہ میں یہ موجود ہے تمفعلہ میں تا اور میم کو بڑھایا اور اس کو بابِ تفعلل کے وزن پر لے گئے اور دوسرا الحاق کا دارومدار اس بات پر ہے کہ ملحق جو ہے اس میں ملحق بھی کا کوئی خاصہ ہونا چاہیے اپنے الگ کوئی خاصے نہیں ہونے چاہیے اور یہ بات بھی بابِ تمفعل میں موجود ہے کہ اس میں بابِ تفعلل کے خاصے تو ہیں لیکن بابِ تفعلل کے علاوہ کوئی زائد اپنے خاصے نہیں جب اپنے زائد خاصے نہیں ہیں تو الحاق کی دونوں باتیں پوری ہو گئیں وزن بھی رباعی مزید فیقہ ہوا اور اس کے خاصوں کے علاوہ کوئی نیا خاصہ بھی اس میں موجود نہیں تو معلوم ہوا اس کو ملحق ہی کہیں گے لہٰذا معلوم ہوا تمسکن کے اندر میم زائد ہے میم زائد ہے جبکہ مولانا عبدالعی صاحب نے اس میم کو کیا بنایا تھا اصلی بنایا تھا تو معلوم ہوا تمسکن بروزن ہے تمفعالہ ہے اور مسکین ان جو ہے وہ فعلیل وزن پر نہیں ہے بلکہ مفعیل وزن پر ہے پھر ایک اور دلیل بھی ذکر کی کہ یہ ہم نے تا اور میم کو زائد قرار دیا ہے کیونکہ علماء صرف کا جو ہے ایک مقررہ ذابطہ ہے یعنی ایک ذابطہ جو ان کے ہاں متعین ہے مقرر ہے جس کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں زائد حروف کا پتہ چلاتے ہیں اس ذابطے کے مطابق جو مادہ ہے اور مزید فی ہے ان کے درمیان کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے تین دلالتوں میں سے یا تو دلالت مطابقی ہو یا دلالت تزمنی ہو یا دلالت التزامی اور یہاں پر بھی تمسکنہ اور اس کا جو مادہ ہم نے نکالا ساکانہ یعنی سین کاف نون ان میں مناسبت موجود ہے دلالت التزامی والی کیونکہ جو مسکین ہوگا تمسکنہ کا کیا مانا مسکین ہونا اور ساکانہ کا کیا مانا ساکن ہونا ایک جگہ رہنا تو ان دونوں میں مناسبت بھی موجود کیونکہ جو بھی مسکین ہوگا اس کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے وہ زیادہ ادھر ادھر سفر نہیں کر سکتا کیونکہ اس بیچارے کے پاس مال ہی نہیں اس کے پاس کھانے پینے کا مال نہیں ہے تو باہر سفر کرنے کا مال کہاں سے اس کے پاس آئے گا تو دیکھا یہاں دونوں میں کونسی مناسبت آگئی دلالت التزامی کیا مناسبت کہ ہر مسکین کے ساتھ ساکن ہونا لازم ہے مناسبت سمجھ میں آئی اس کے بعد مصنف نے اپنے استاد کا ایک ذابطہ ذکر فرمایا کہ مسادر غیر سلاسی مجرد ایک تو سلاسی مجرد ہے نا اس کے تو آپ نے نظم پڑی تھی چوالیس آوزان ذکر کیے تھے اور بتلایا تھا کہ چوالیس بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ ہیں اور کوئی مقررہ ذابطہ ان کا نہیں لیکن مزید فی کے جو ابواب ہیں ان کے مسادر کے آوزان مقرر ہیں جیسے اکرم یکرمو اس باپ کا مستر ہمیشہ کس وزن پر آتا ہے افعال کرم یکرمو اس باپ کا مستر ہمیشہ کس وزن پر آتا ہے تفعید اس باپ کا مستر ہمیشہ کس وزن پر آتا ہے مفعال تو دیکھا یہ جو مزید فی ہیں ان کے مسادر کے آوزان مقرر ہیں تو ان مسادر کے آوزان کی یاد کرنے کیلئے انہوں نے یہ ذابطہ ذکر فرمایا کہ ہر وہ مستر جس کے آخر میں گولتا ہو اور شروع میں فا پر فتحہ ہو آخر میں گولتا ہو اور فا پر فتحہ ہو تو اس کے اول ساکن کے بعد فتحہ آئے گا جیسے فعلالتن دیکھا آخر میں گولتا ہے شروع میں فا پر فتحہ ہے تو پہلا ساکن یعین جو ہے اس کے بعد لام پر کیا آیا فتحہ آیا اسی طرح مفاعلہ میں بھی دیکھو آخر میں گولتا ہے اور شروع میں جو فا ہے اس پر فتحہ ہے تو جو اول ساکن یعنی علف ہے اس کے بعد عائن پر کیا آیا فتحہ آیا اور وہ مصدر کہ جس کی فا سے پہلے تا آئے اور وہ فا کیا ہو مفتوح ہو تو اس کے ساکن اول کا ما بعد ہمیشہ کیا ہوگا مضموم جیسے تفاعل اور تفاعل اور تفاعل وغیرہ اور اگر فا ساکن ہو یعنی فا سے پہلے تا ہے لیکن فا ساکن ہے تو اس فا کا ما بعد جو ہے وہ مقصور ہوگا جیسے تفعیل دیکھو فا سے پہلے تا ہے اور فا ساکن ہے تو فا کے ما بعد جو عائن ہے اس پر کیا پڑھیں گے کسرا پڑھیں گے اور ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ وصل ہو اس کے پہلے ساکن کا ما بعد ہمیشہ مقصور ہوگا استفعال استفعال کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل تو پہلا ساکن کیا ہے سین سین کے ما بعد جو تا ہے اس پر کیا پڑھیں گے کسرا اسی طرح دیکھ لو باب افتعال اس کے شروع میں کیا ہے حمزہ وصل تو اس کا جو پہلا ساکن ہے وہ کیا ہے فا فا کے ما بعد تا پر کیا پڑھیں گے کسرا پڑھیں گے البتہ افعال اور افعال میں ایسا نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ تفعال اور تفعال کی فروعات ہیں اصل میں تو وہ حمزہ وصل والے باب ہیں ہی نہیں وہ تو تفعال اور تفعال ہیں اسی میں کیا کیا تھا ایک ذابطے کے تحت تا کو بھی فا کر کے فا میں ادغام کیا اور پھر شروع میں کیا لے آئے حمزہ وصل لے آئے پھر یہ بھی ذکر کیا کہ ہر وہ مصدر جس کے شروع میں حمزہ قطعی ہو اس کے پہلے ساکین کا ما بعد مفتوح ہوگا جیسے اکرم یکرمو اکراما دیکھو افعالا فا کا ما بعد جو عین ہے اس پر کیا ہے فتحہ ہے اور وجہ بھی ذکر کی تھی کہ بالخصوص ساکین اول کے ما بعد کی حرکت کو ہی کیوں بیان کرتے جا رہے ہیں تو وجہ بتلائی تھی کیونکہ اسی میں عموما لوگ غلطی کرتے ہیں آپ بھی دیکھیں گے جگہ جگہ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں غلطی کرتے ہیں جیسے مناسبت اس کو اکثر مناسبت سین کے کسرہ کے ساتھ جو کہ درست نہیں ہے اسی طرح اجتناب کو اکثر لوگ کیا پڑتے ہیں اجتناب تاکہ فتحہ کے ساتھ اور یہ درست نہیں تو چونکہ اس میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں اس لئے خاص طور پر ساکی نے اول کے ماہ بعد کی حرکت کو اس ذابطے میں بیان کیا اس کے بعد مزارے کے اندر عین پر کون سی حرکت پڑی جائے گی تو اس کے لیے بھی ایک ذابطہ ذکر کیا کہ اگر ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو پھر مزارے میں عین پر فتحہ پڑھیں گے ورنہ کسرہ پڑھیں گے جیسے تفاعل اور تفاعل تفاعلہ دیکھو فا سے پہلے کیا ہے تا تو یتفاعل دیکھو مزارے میں عین پر کیا ہے فتحہ اور اسی طرح تفاعلہ فا سے پہلے کیا ہے ماضی میں تا تو یتفاعل مزارے کے اندر عین پر فتحہ اور اس پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ تفاعلہ میں تو عین ساکن ہے تفاعلہ فا سے پہلے تا ہے ماضی میں اور مزارے کیا ہے تو یہاں تو عین ساکن ہے تو جواب دیا کہ ربعی اور اس کے جو ملحقات ہیں ان میں جو لام اول ہے وہ عین کے حکم میں ہے تو لام اول مفتوح ہوگا مزارے میں دیکھو پہلے لام پر کیا ہے فتحہ ہے اور اس کے بجائے اگر مصنف جو ہے آخر سے ما قبل کہہ دیتے تو پھر یہ اشکال ہی نہ ہوتا اور یوں کہتے کہ جس باب کے ماضی میں فا سے پہلے تا ہو تو اس کے آخر سے ما قبل کیا ہوگا مزارے میں مفتوح ہوگا ورنہ مقصور ہوگا اچھا جی اب آئیے آج کے سبق پر بھئی دیکھئے بھئی باب سیوم درصرف محموز معتل و مضاعف مشتمل برس فصل باب سیوم تیسرا باب بھئی تیسرا باب مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ اس کتاب میں ایک مقدمہ ہے چار باب ہیں اور ایک خاتمہ ہے مقدمے کے اندر کلیمہ کی اقسام ذکر کی تھیں اسم فیل حرف کسے کہتے ہیں سلاسی رباعی خماسی کسے کہتے ہیں سلاسی مجرد سلاسی مزید فی رباعی مجرد رباعی مزید فی یہ کسے کہتے ہیں اسی طرح وہ ہفت اقسام جو ہیں صحیح است و مثال است و مضاعف لفیف و ناقض و محموز و اجوف وغیرہ یہ ساری چیزیں مقدمے کے اندر ذکر کر دی تھی اس کے بعد پہلا باب آیا تھا اس باب میں سیغوں کا بیان کیا تھا یعنی ماضی کے کتنے سیغیں ہیں مزارے کے کتنے سیغیں ہیں مشتقات کے کون کون سے سیغیں ہیں نونِ خفیفہ اور سقیلہ کے کون کون سے سیغیں کن کن کے ساتھ وہ آئے گا یہ بیان کیا تھا اس کے بعد دوسرا باب آیا تھا دوسرے باب کے اندر گردانیں ذکر کر دیں سلاسی مجرد کی ذکر کی سلاسی مزید فی کی ذکر کی رباعی مجرد کی کی رباعی مزید فی کی کی اور ملحقات کے ابواب ذکر کیے اب تیسرا باب اب ہم شروع کریں گے دیکھ رہے ہیں بھئی تو کہتے ہیں باب سوما در صرف محمود و معتل و مضاعف تیسرا باب در صرف محمود و معتل و مضاعف معتل یه لان مشدد ہے بھئی اعتل ل advertising اعتلال باب افتعال ہے باب سوما در صرف محمود و معتل و مضاعف تیسرا باب محمود معتل اور مضاعف کی صرف کے بارے میں مشتمل برسے فصل کتنی فصلوں پر مشتمل ہے تین فصلوں پر مشتمل ہے تو اس میں تین فصلیں آئیں گی چون اثر دے ابواب فارق شدیم سرد کہتے ہیں بیان کو اور تفصیل کو سرد کا کیا معنی بیان اور تفصیل چون اثر دے ابواب فارق شدیم جب ہم ابواب کے بیان سے فارق ہو گئے یا اس کا معنی کر لو تفصیل جب ہم ابواب کی تفصیل سے فارق ہو گئے حالہ حالہ کا معنی ہے اب حالہ بقواعی دے تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیم میں پردازیم پرداختن کا معنی ہے مشغول ہونا میں پردازیم ہم مشغول ہوتے ہیں تو کہتے ہیں چون اثر دے ابواب فارق شدیم کہ جب ہم ابواب کے بیان سے یہ یوں کہیں ہم ابواب کی تفصیل سے فارق ہو گئے حالہ بقواعی دے تخفیف و اعلال و ادغام میں پردازیم تو اب ہم تخفیف اور اعلال اور ادغام کے قوانین میں میں پردازیم مشغول ہوتے ہیں اب ان کے قوانین میں مشغول ہوتے ہیں یعنی اب ہم یہ شروع کرتے ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کیا چیز تخفیف اعلال اور ادغام کے قوانین قواعی جماح قاعدہ کی اور قانون کو کہتے ہیں تو ان کے قوانین ہم بیان کرتے ہیں تغییر حمزہ را تخفیف گویند بھئی یہ ابواب السرف میں آپ پڑھ چکے ہیں تغییر حمزہ را تخفیف گویند تغییر کا معنی بدلنا تغییر حمزہ حمزہ کو بدلنا را تخفیف گویند اس کو تخفیف کہتے ہیں حمزہ کے بدلنے کو تخفیف کہتے ہیں یاد رکھو حمزہ میں جو بھی تبدیلی کی جائے تو اس کو تخفیف کہتے ہیں چاہے حمزہ کو حضف کر دیا جائے چاہے اس میں اس کو بدل کر کوئی اور حرف لے آئے تو جو بھی تبدیلی حمزہ میں کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں تخفیف کہتے ہیں تو کہتے ہیں تغییر حمزہ را تخفیف گویند حمزہ کی تبدیلی کو تخفیف کہتے ہیں وَتَغْيِيرِ حَرْفِ عِلَّتْ رَعِعْلَال اور حرف علت کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں حرف علت وَوْعَلِفْيَا ان میں جو بھی تبدیلی کی جائے چاہے ان کو حضف کریں چاہے ان کی حرکت بدلیں چاہے ان کی حرکت کو گرا دیں چاہے ان کو بدل دیں دوسرے حرف کے ساتھ تو جو بھی تبدیلی آپ حرف علت میں کریں اس کو کیا کہتے ہیں اعلال اسی طرح اس کو تعلیل بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تعلیل بھی کہتے ہیں اور جو بھی تبدیلی کی جائے اس کو بھی تعلیل کہہ دیتے ہیں حمزہ میں تبدیلی کر دو اس کو بھی تعلیل کہہ دیتے ہیں اور حروف علت میں جو تبدیلی کی جائے اس کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں تعلیل ویسے تو اعلال و تعلیل کس کا نام ہے حروف علت میں جو تبدیلی کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں اعلال و تعلیل لیکن کبھی کبھار ان کو عام بھی بول دیتے ہیں کسی میں بھی کوئی تبدیلی کی ہو اس کو کیا کہہ دیتے ہیں تعلیل وغیرہ کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں وَتَغْيِيرِ حَرْفِ عِلَّتْ رَا اِعْلَال اور حرف عِلَّتْ کی تبدیلی کو اعلال کہتے ہیں وَدَرْ آُرْدَنِ يَكْ حَرْفَ رَا دَرْ دِیْغَرَ وَدَرْ آُرْدَنِ اندر لانا در کا معنی در آوردن میں لانا یعنی اندر لانا یک حرف را ایک حرف کو در دیگرے دوسرے حرف میں ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر لانا یعنی اس میں داخل کرنا وَمُشَدَدْ نَمُودَن اور مشدد کرنا رَا اِدْغَام اس کو کیا کہتے ہیں اِدْغَام کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد بنا دینا اس کو اِدْغَام کہتے ہیں تو تخفیف کسے کہتے ہیں حمزہ میں جو بھی تبدیلی کی جائے اور اعلال کسے کہتے ہیں حروف علت میں جو بھی تبدیلی کی جائے وہ کیا اعلال اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد بنانا اس کو کیا کہتے ہیں اِدْغَام بھئی تو محموز معتل اور مضاعف کے بارے میں ہے یہ باب تو محموز میں حمزہ کے بارے میں قوانین آئیں گے اور معتل میں حروف علت کے بارے میں قوانین آئیں گے اور مضاعف میں اِدْغَام کے بارے میں قوانین آئیں گے اس لئے پہلے ہی ان کے بارے میں آپ کو بتا دیا کہ حمزہ میں جو بھی تبدیلی ہو اسے کیا کہتے ہیں تخفیف تو تخفیف کا لفظ آگے جگہ جگہ آئے گا آپ کو ابھی سے معنی معلوم ہونا چاہیے اسی طرح آگے ہم معتل کے بارے میں جب پڑھیں گے تو وہاں اعلال کا ذکر آئے گا آپ سمجھ جانا جو بھی تبدیلی حرف علت میں کی جائے اسے کیا کہتے ہیں اعلال اور آگے مضعف کا ذکر آئے گا تو وہاں ادغام کا ذکر آئے گا فصل اول فصل اول در محموز پہلی فصل محموز کے بارے میں تیسرا باب ہے تیسرے باب کی پہلی فصل کس کے بارے میں ہے محموز کے بارے میں مشتمل بر دو قسم یہ دو قسموں پر مشتمل ہے قسم اول در قواعد تخفیف حمزہ پہلی قسم در قواعد تخفیف حمزہ حمزہ کی تخفیف کے قواعد کے بیان میں یہ پہلی قسم ہے اس میں حمزہ کی تخفیف کے قواعد ذکر ہوں گے کہ کہاں حمزہ میں تبدیلی کرنی ہے اور کس طرح تبدیلی کرنی ہے بھئی قاعدہ ذابطہ قانون بھئی حمزہ منفردہ ساکینا وفق حرکت مقبل خود شوت جوازن بھئی یہ قوانین ذکر ہو رہے ہیں کچھ قوانین ان میں سے آپ ابواب السرف میں پڑ چکے ہیں اور کچھ نئے آئیں گے بھئی یہ قانون ابواب اس حرف میں پڑ چکے ہیں قانون کیا کہ حمزہ منفردہ ساکینا حمزہ ہو منفردہ اکیلی ہو یعنی ایک حمزہ ہو دو نہ ہو ساکینا اور حمزہ بھی کیا ہو ساکین ہو متحرک نہ ہو تو اس کو وفق حرکت مقبل خود اس کو اپنے سے مقبل کی حرکت کے موافق پھر دیکھو ترجمہ وفق کا معنی ہے مطابق مطابق وفق حرکت مقبل خود ترجمہ آخر سے ہے خود اپنی اپنی مقبل خود اپنے سے مقبل وفق حرکت مقبل خود اپنے سے مقبل کی حرکت کے مطابق شبد ہو جائے گا حمزہ منفردہ ساکینہ وفق حرکت مقبل خود شبد جوازن اور کس طریقے پر ہوگا جوازی طریقے پر یعنی یہ جائز ہے واجب نہیں کیا قانون ہوا کہ حمزہ ہو اکیلی ہو ایک حمزہ ہو دو یا زیادہ نہ ہو اور حمزہ بھی کیا ہو ساکین تو وہ اپنے سے مقبل کی حرکت کے مطابق ہو جائے گا یعنی اس کے مطابق حرف علت سے بدل جائے گا حمزہ کیا ہے ساکین اگر ماقبل میں ہے زبر تو اس حمزہ کو علف سے آپ بدل سکتے ہیں جائز ہے واجب نہیں چاہے تو حمزہ ہی رکھیں چاہے علف سے بدل دیں اور اگر ماقبل میں ہے زیر تو اس حمزہ کو کس سے بدل سکتے ہیں یا سے بدل سکتے ہیں لیکن یہ جائز ہے واجب نہیں اور اگر ماقبل میں زمہ ہے تو حمزہ کو کس سے بدل سکتے ہو واؤ سے بدل سکتے ہو بات سمجھ میں آرہی ہے ماقبل میں فتحہ ہو تو کس سے بدلیں گے کیونکہ فتحہ کے موافق کیا ہے اور ماقبل میں کسرا ہو تو حمزہ کو یا سے بدلیں گے کیونکہ کسرا کے موافق کیا ہے یا اور ماقبل میں زمہ ہو تو حمزہ کو واؤ سے بدلیں گے کیونکہ زمہ کے موافق کیا ہے واؤ ہے بات سمجھ میں آگئے یہی بیان کر رہے ہیں پھر دیکھئے قاعدہ قانون حمزہ منفردہ ساکینہ وفق حرکت ما قبل خودشوت جوازن حمزہ منفردہ ساکینہ جو ہے وہ اپنے سے ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جائے گا جوازن جوازن بھئی یعنی جواز کے طریقے پر یعنی بعد فتحہ علف و بعد زمہ واؤ و بعد کسرہ یا یعنی فتحہ کے بعد علف ہو جائے گا و بعد زمہ واؤ اور زمہ کے بعد واؤ و بعد کسرہ یا اور کسرہ کے بعد یا ہو جائے گا چون راسن وزیبن وبوسن راسن اس کو کیا پڑھنا ہے راسن اگلے کو کیا پڑھنا ہے یہاں تو حمزہ لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے بھئی یہ مثال ہے کہ حمزہ بدل گیا ہے حمزہ کیا ہے تو یہ اصل میں ہونا چاہیے یا کے نقطے ہونے چاہیے زیبن وبوسن یہاں بہو ٹھیک ہے چون راسن وزیبن وبوسن راسن اصل میں کیا تھا راسن یہ درمیان میں حمزہ تھا اور حمزہ ایک ہے یا دو ہیں ایک آیا تو حمزہ ہے اکیلا ہے اور ساکن ہے اور ماں قبل کون سی حرکر را پر کیا ہے فتحہ تو لہذا اس حمزہ کو علف سے بدلنا جائز ہے آپ راسن اسی طرح بھی پڑھ سکتے ہیں اور علف سے بدل کر راسن یہ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے کیونکہ یہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں تو راس سر کو کہتے ہیں سر بھئی وزیبن زیبن اصل میں تھا زئبن تو حمزہ ہے ساکن ہے اکیلا ہے تو ماں قبل کی حرکت کیا ہے زال کے نیچے کسرا تو اس حمزہ کو کس سے بدل دیا یا سے تو کیا بن گیا زئبن اور یہ جوازی قانون ہے معلوم ہے زئبن پڑھنا بھی صحیح اور زئبن پڑھنا بھی صحیح ہے اور زئبن کا معنی ہے بھیڑیا بھیڑیا و بو سن بو سن اصل میں تھا بو سن یہ وہ کی جگہ کیا تھا حمزہ اور پھر حمزہ ساکن ہے اکیلا ہے تو ماں قبل باقی حرکت کیا زمہ تو اس حمزہ کو وہ سے بدلنا جائز لہٰذا بو سن پڑھنا بھی صحیح حمزہ ہی پڑھیں اور اس کو وہ سے بدل دیں بو سن یہ پڑھنا بھی صحیح بوس کہتے ہیں یاد رکھئے غریب ہونا تنگ حال ولا ہونا جس کے پاس مال نہ ہو بھئی حاجت مند ضرورت مند ہو بھئی یہاں تک قانون اور مثالیں سمجھ میں آگئیں اگلا قانون دیکھئے بھئی قاعدہ حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ وجوبن وفق حرکتیں ما قبل شود حمزہ ہو حمزہ ساکنہ حمزہ ہو اور کون سا حمزہ ہو ساکن ہو بعد حمزہ متحرکہ اور کس کے بعد آئے حمزہ متحرکہ کے بعد معلوم ہوا دو حمزہ اکٹھے ہو گئے دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور پہلا حمزہ متحرک ہے اور دوسرا حمزہ کیا ہے ساکن ہے تو کہتے ہیں حمزہ ساکنہ بعد حمزہ متحرکہ حمزہ ساکینہ آ جائے حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکینہ جو ہے حمزہ متحرکہ کے بعد وجوباً وفق حرکت ما قبل شاوت وہ وجوبی طریقے پر وفق حرکت ما قبل شاوت ما قبل کی حرکت کے موافق ہو جائے گا ما قبل کی حرکت کے یعنی اس کے مطابق حرف علت سے بدل جائے گا یہ قانون ہے وجوبی پچھلا تھا جوازی اس میں زیبن پڑھنا بھی صحیح اور زیبن پڑھنا بھی صحیح لیکن یہاں یہاں بدلنا واجب ہے واجب ہے چو آمنا و اومنا و ایمانا آمنا اصل میں کیا تھا آمنا دو حمزہ اکٹھے ہوئے پہلا حمزہ متحرک اور دوسرا ساکین تو دوسرے حمزہ کو پہلے کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب اور پہلے حمزہ پر کونسی حرکت فتحہ ہے تو اس حمزہ ثانی کو کس سے بدلیں گے علیف سے کیا بن گیا آمانا اور یہ بدلنا واجب ہے آپ آمانا نہیں پڑھ سکتے یہ غلط ہے سورت سمجھ میں آمانا پڑھیں گے تو یہ غلط ہے و اومنا اومنا اصل میں کیا تھا اومنا دو حمزہ آئے پہلا متحرک ثانی ساکین تو ثانی ساکین کو پہلے حمزہ کی حرکت موافق حرف علت سے بدلنا واجب اور تو پہلے حمزہ پر کونسی حرکت زمہ تو اس ثانی کو کس سے بدلنا واجب واہ اسے تو کیا پڑھیں گے اومنا یہاں اومنا نہیں پڑھ سکتے اومنا پڑھنا غلط ہے یہ قانون وجوبی ہے و ایمانا ایمان اصل میں کیا تھا ایمان ایمان افعال تو دو حمزہ پہلا متحرک اور ثانی ساکین تو ثانی کو پہلے کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب اور پہلے پر کونسی حرکت کسرا تو دوسرے کو کس سے بدلیں گے یا سے تو کیا بن گیا ایمان تو یہاں ایمان ہی پڑھیں گے ایمان نہیں پڑھیں گے قاعدہ قانون تیسرا قانون آیا بھئی حمزہ منفردہ مفتوحہ بعد زمہ واؤ شود بعد کسرا یا جوازن قانون یہ ادھر دیکھئے بھئی حمزہ اور حمزہ اکیلی ہے یعنی ایک حمزہ ہے اور اس پر فتحہ ہے حمزہ پر کیا ہے حمزہ پر فتحہ ہے اور اس سے ما قبل اگر زمہ آ رہا ہے تو اس حمزہ کو واؤ سے بدلنا جائز ہے اور اگر ما قبل میں کسرا ہے تو اس حمزہ کو یا سے بدلنا جائز ہے یہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں کیا قانون ہوا حمزہ ہو متحرک ہو اور حرکت بھی کونسی فتحہ تو یوں کو حمزہ مفتوحہ اگر آ جائے کہیں پر اور ما قبل حمزہ مفتوحہ ہو اور منفردہ ہو ایک ہو ایک ہو دو نہیں دو کے قانون آگے آ رہا ہے حمزہ منفردہ مفتوحہ ہو تو اس کے ما قبل اگر زمہ آ جائے تو اس کو کس سے بدلنا جائز واو سے اور اگر ما قبل کسرا آ جائے تو کس سے بدلنا جائز یا سے بدلنا جائز ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی قاعدہ قانون حمزہ منفردہ مفتوحہ وہ حمزہ جو اکیلی ہو مفتوحہ یعنی مفتوح ہو بعد زمہ واو شود وہ زمہ کے بعد واو ہو جائے گی و بعد کسرا یا اور کسرا کے بعد یا جوازن اور یہ بدلنا کیسا ہے جوازی ہے وجوبی نہیں جوانن و میرن جوانن اصل میں تھا جوانن جوانن تو حمزہ کیا ہے مفتوح اور منفرد ہے اکیلی ہے تو ماقبل میں کیا آیا زمہ تو اس کو واو سے بدلنا جائز تو جوانن پڑنا بھی جائز اور حمزہ کے ساتھ پڑنا یعنی جوانن پڑنا بھی جائز واو بھی پڑھ سکتے اور حمزہ بھی جوانن بھی اور جوانن بھی اور اسی طرح میرن میرن اصل میں تھا میرن درمیان میں حمزہ مفتوحہ تھی میرن تو حمزہ منفردہ مفتوحہ آئی اور ماقبل میں کیا ہے کسرا تو اس کو یا سے بدلنا جائز تو میرن کو کیا پڑا میرن تو میرن پڑنا بھی جائز اور میرن پڑنا بھی جائز کیونکہ یہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں ہے تو جوان جو ہے جوانن یہ جامع ہے جوانتون کی جوانن کس کی جامع جوانتون کی اور جوانتون یہ کہتے ہیں جو خوشبو خوشبو بیچنے والے ان کے پاس صندوقچی وغیرہ ہوتی تھی چمڑے کے اس پر جل کی ہوتی تھی وہ صندوقچی ہے جس کے اندر وہ اپنی خوشبویں سنبھال کر رکھتے تھے بھئی تو وہ جو صندوقچی ہے وہ جو عطردان ہے اس کو کہتے تھے جوانتون اور اس کی جامع کیا جوانن بات سمجھ آرہی جوانتون کیا مفرد حمزہ ساکن ہے جوانتون اور جوانن یہ کیا ہے اس کی جامع اسی طرح میارن یہ اصل میں تھا میارن اور یہ جامع ہے میارتون کی کس کی جامع ہے میارتون کی اور میارتون کہتے ہیں بدلے اور انتقام کو اور اسی طرح دشمنی کو بھی میارتون حمزہ ساکن ہے اور اس کی جامع کیا میارن مفرد میں حمزہ ساکن اور جامع میں حمزہ پار زبر تو میارن یہ جامع ہے بھئی معنی کیا ہے بدلہ اور دشمنی تو یہ اس کی جامع ہے یہ قانون سمجھ میں آ گیا آگے دیکھئے قاعدہ دردو حمزہ متحرکہ اگر یکے ہم مقصور باشت ثانی یا شعود وجوب اچھا ادھر دیکھو یہ قانون سمجھ لیں قانون یہ ہے کہ دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو گئے دو حمزہ دو حمزہ ہیں اور دونوں پر کیا ہے حرکت ہے کوئی بھی ساکن نہیں تو جب دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے اگر ایک پر بھی کسرا ہو تو ثانی کو یا سے بدلیں گے وجوب چاہے پہلے پر کسرا چاہے دوسرے پر کسرا بات سمجھ میں آرہی ہے تو ثانی کو کس سے بدلیں گے یا سے یا سے اور یہ بدلنا واجب ہے یہ قانون کیا ہے وجوبی تو کیا قانون ہوا دو ہمزہ ہوں دونوں متحرک ہوں اور دونوں میں سے کسی ایک پر بھی کسرا ہو تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ پہلے پر کسرا ہے یا دوسرے پر بس یہ دیکھنا ہے کسی ایک پر کیا آیا ہے کسرا تو دوسرے ہمزہ کو لازم لازم کس سے بدل دیں گے یا سے اور اگر دونوں میں سے ایک پر بھی کسرا نہیں تو دوسرے ایک ہمزہ کو واؤ سے بدل دیں گے وجوبا کیا اگر دونوں میں سے کسی ایک پر دونوں متحرک ہیں ایک پر کیا ہوا کسرا تو پھر ثانی کو کس سے بدلیں گے یا اور اگر کسی ایک پر بھی کسرا نہیں ہے تو ثانی ہمزہ کو کس سے بدلیں گے وہ اسے بدلیں گے اور یہ قانون وجوبی ہے بات سمجھ میں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں قاعدہ در دو حمزہ متحرکہ دو حمزہ متحرکہ میں اگر یکے ہم مقصور باشد اگر ایک بھی مقصور ہو ثانی یا شود وجوب تو ثانی جو ہے وہ یا ہو جائے گا وجوب وجوبی طریقے پر جو جائن و ائمت ورنہ ورنہ اگر ایک بھی مقصور نہیں ہے تو ایک میں بھی کسرہ ہے تو ثانی کس سے بدلے گا یاس اور اگر کسی پر کسرہ نہیں تو و سے یہ ہی بیان کر رہے ہیں ورنہ و ورنہ و سے بدل جائے گا وجوبی طریقے پر بات سمجھ میں آ گئے جائن آپ دیکھئے جائن یہ کیسے بنا بڑا مشکل اعلال ہے غور سے سمجھ لیجئے جائن جائن یا جیئو سے ہے تو اصل میں یہ کیا تھا جائن ترتیب دیکھو غور سے دیکھو جائن یا جیئو یائی ہے یا واوی ہے یائی ہے کیا ہے یائی اور ہفت اقسام میں کیا ہے محموز اللام بھی ہے جائن اور کیا ہے اجواف بھی ہے تو ہفت اقسام میں یہ کیا ہے محموز اللام بھی ہے اور اجواف بھی ہے تو گویا حروف اصلی کیا جین یا اور حمزہ جا توجہ ہے یہ ترتیب پہ خاص نظر رکھنی ہے قانون لگے گا تو حروف اصلی کیا جیم یا اور حمزہ اچھا اب بناؤ جائن اصل میں کیا تھا جائن پھر قائل قائل کا قانون کیا ہے کالیف اس میں فائل کے بعد وہ یا آجائے تو وہ کس سے بدلتا ہے حمزہ سے تو کیا بن گیا جائی ان تھا کیا بن گیا قانون کیا ہے حلیف کے بعد کس کو بدلنا ہے یا کو بدلنا ہے تو اصل میں یہ کیا تھا جائی ان پھر قائل والا قانون لگا حلیف اس میں فائل کے بعد وہ یا یا آئے تو اس کو کس سے بدلتے ہیں حمزہ سے تو جائی ان اب یا کو بدلو حمزہ سے جائی ان کیا بن گیا جائی ان تو دو حمزہ ہی کٹھے ہو گئے جائی ان اور دونوں متحرک ہیں اور دونوں میں سے ایک پر کیا ہے کسرا تو کیا کریں گے کس کو بدلیں گے یا سے سانی کو تو کیا بن گیا ہاں تو کس حمزہ کو بدلا سانی کو تو جائی ان کیا بن گیا جائی ان دیکھا پہلے یا پہلے تھی حمزہ بعد میں تھا جائی ان اب حمزہ پہلے آ گیا یا بعد میں ہو گئی جائی ان طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس کے بعد یا پر زمہ سقیل تھا ہاں تو پھر ہم نے دیکھا اگر ماقبل میں فتحہ ہوتا تو ہم اس کو کسے بدلتے علف سے لیکن ماقبل میں فتحہ نہیں تو کیا کرو یا پر زمہ سقیل ہے اس کو گرا دیا کیا کیونکہ نون تنوین بھی تو موجود ہے تنوین کس چیز کا نام ہے یا پر زمہ سقیل ہے اس کو گرا دیا اور یا کے بعد نون تنوین بھی تو ہے جائی تو نون ساکین وہ باقی رہے گا تو یا ساکین ہو گئی تو کیسے پڑھیں گے جائین یا کو بھی پڑھنا ہے یا گیری نہیں ہے صرف اس پر سے زمہ گرا ہے اور آخر میں تنوین والا نون ساکین موجود ہے تو جائین پھر اجتماعی ساکین آیا یا بھی ساکین نون بھی ساکین تو اجتماعی ساکین على غیر حد دیہی ہے اور اجتماعی ساکین على غیر کیونکہ یا سے پہلے کیا ہے کسر آپ نے پڑھا وہ سے پہلے زمہ ہو تو اس واؤ کو حرف مدہ کہتے ہیں علف سے پہلے فتحہ ہو تو اس علف کو حرف مدہ کہتے ہیں اور یا سے پہلے کسر ہو تو اس یا کو کیا کہتے ہیں حرف مدہ کیونکہ مد کا معنی ہے کھینچنا لمبا کرنا تو غو سے پہلے کیا ہو زمہ تو اس غو کو کیا کہیں گے حرف مدہ مد کا کیا معنی کھینچنا لمبا کرنا کیونکہ اسی زمہ کو کھینچیں گے تو یہ غو بن جائے گا یا یوں کہیں یہ غو اسی زمہ کو کھینچ کر لمبا کر دے گا مقول دیکھا اگر غو نہ ہوتا کیا پڑھتا میں مقول اور غو ہے تو کیا پڑھ رہا مقول دیکھا وہی قاف کا زمہ اب لمبا کر دیا اس لئے اس کو کیا کہتے ہیں اس غو سے پہلے زمہ ہے تو اس کو کیا کہیں گے حرف مطا یہ ماقبل کے زمہ کو کھینچ دیتا ہے لمبا کر دیتا ہے واؤ نہ ہوتا تو کیا پڑھتے مقول اور واؤ ہے تو اب کیا پڑھ رہے ہیں مقول دیکھا وہی زمہ کو اس واؤ نے کھینچ کر لمبا کر دیا اور اسی طرح اور دیکھ لو جیسے مبیعن دیکھو اس یا کو کیا کہیں گے حرف مدہ کیونکہ اس یا سے پہلے با پر کیا ہے پڑھتے مبیع دیکھا اور یا ہے تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں مبیع دیکھا اسی کسرہ کو یا نے کھینچ کر لمبا کر دیا تو اس یا کو کیا کہیں گے حرف مدہ اور دیکھو جیسے زاربن زاربن زاد کے بعد کیا ہے علف اور علف سے پہلے کیا ہے فتحہ اور علف سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہی آتا ہے تو یہ ہمیشہ حرف مدہ ہی ہوتا ہے تو علف سے پہلے کیا فتحہ تو اگر یہ علف نہ ہوتا تو زاربن کو کیسے پڑھتے زاربن لیکن جب علف آ گیا اب کیا کیا اس نے اسی زاد کے فتحہ کو کھینچ کر لمبا کر دیا زاربن تو علف سے پہلے فتحہ آئے وو سے پہلے زمہ آئے اور یا سے پہلے کسرہ آئے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے سے ماقبل والی حرکت کو کھینچ کر لمبا کر دیتے ہیں سورت سمجھ میں آرہی ہے تو یہاں پر بھی جو قانون میں ذکر کر رہا سے تو کیا بن گیا جائے ان تو دو حمزہ متحری کی کٹھے آگئے جائے ان اور ان دونوں میں سے کیا ہے ایک پر کسرہ ہے تو ثانی کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا جائی ان پھر یا پر زمہ سقیل تھا اس کو گرا دیا لیکن نون تنوین ابھی بھی موجود ہے یا گرے گی نہیں یا موجود ہے تو کیسے پڑھیں گے جائین تو یہ یا کیا ہے حرف مدہ کیونکہ یا سے پہلے کیا ہے کسرہ تو یہ جائین ہوا تو یا اور اجتماعی ساکنین آگیا اور اجتماعی ساکنین میں اول یا ہے اور وہ کیا ہے حرف مدہ تو اجتماعی ساکنین على غیر حد ہی ہو اور اول ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں تو یا گر گئی تو کیا بن گیا جائین ہوا اور اس میں پھر یا لکھیں گے بھی نہیں حمزہ کے نیچے دو دو زیریں ڈال دیں گے سورة سمجھ میں آگئے جائین ہوا جبکہ امام سیبوے فرماتے کہ یہاں قلب ہوا ہے کیا ہوا ہے قلب قلب کہتے ہیں ایک حرف کو اٹھا کر دوسرے کی جگہ لے جانا اور دوسرے کو پہلے کی جگہ لے آنا تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا تھا جا جا یہ ان تھا کیا تھا جا یہ ان یا پہلے تھی اور حمزہ بعد میں تھا پھر دونوں میں قلب کیا یا کو حمزہ کی جگہ لے گئے اور حمزہ کو یا کی جگہ لے آئے کیا بن گیا جائیون تو فرق سمجھ میں آیا عام سرفی حضرات کیا فرماتے ہیں کہ اس اس طرح قانون لگا جائیون تھا پھر یا بھی حمزہ سے بدل جائیون ہوا پھر یا کا زمہ گر گیا اور یا بھی پھر اشتماعی ساکنین سے گر گئی تو کیا بن گیا جائن جبکہ امام سی وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا جائیون پھر قلب ہوا قلب ہوا یا پہلے تھی حمزہ بعد میں یا کو بعد میں لے گئے حمزہ کی جگہ انہیں سے گر گئی تو کیا بن گیا جائن سورت سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں چون جائن جیسے جائن وآئیمت اور ائیمہ نہیں یہاں آپ کی کتاب میں ائیمہ ہے ائیمہ نہیں ہونا چاہیے ائیمت یہ یا ہے یا قانون جاری ہوا نہ قانون کی مثال پیش کر رہے ہیں قانون جاری ہو چکا ہے تو یہ دوسرا حمزہ یا سے بدل چکا ہے تو جائن کیا تھا اس میں فائل ہے آنے والا اور ائیمت یہ جمع ہے امام کی تو ائیمت یہ اصل میں کیا تھا ائیمت امام کی جمع ہے افعیلت وزن پر امام کی جمع ہے افعیلت وزن پر کس وزن پر افعیلت وزن پر بناو اس کو کیا ہے پھر دو حمزہ نہیں پہلے میم کو دیکھو ادغام کرنا پہلے میم کا میم میں دو حرف ایک جنس کے جمع ہوئے دو میم تو ان کا کیا کرنا ہے ادغام تو کیا کیا ادغام کے لئے ضروری ہے پہلے حرف کو ساکن کرنا پڑتا ہے دو میم ہیں پہلے پر کیا زید دوسرے پر کیا زبر تو ہم نے میم کا میم میں ادغام کرنا ہے تو پہلے کو بھی کیا کرنا پڑے گا ساکن کرنا پڑے گا اور اس میم سے ماقبل والا حرف وہ تو پہلے ساکن ہے حمزہ جو ہے دوسرا حمزہ کیا ہے ساکن ہے تو اس میم کی حرکت اس کو دے دی اور میم کا میم میں کیا کر دیا ادغام کیا بن گیا ائیم کیا بن گیا ائیم دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور دونوں متحرک ہیں اور دونوں میں سے ایک پر کسرا ہے تو سانی کو یا سے بدل دیا کیا بن گیا ائیم قانون سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے ائیم کس کی جمع ہے امام ورنہ ورنہ وہ ورنہ سے بدلے گا اگر دونوں میں سے ایک پر بھی کسرا نہ ہو چون آوادیم آوادیم جمع ہے آدم کی آدم علیہ السلام تو یہ آدم جو نام ہے اس کی جمع کیا آوادیم اصل میں تھا یہ آآادیم اصل میں کیا تھا آآادیم پھر دو حمزہ اکٹھے ہوئے اور دونوں متحرک ہیں اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرا نہیں کسرا ہوتا تو سانی کو کس سے بدلتے یا سے لیکن کسرا نہیں تو اب سانی کو کس سے بدلیں گے آوادیم اسی طرح اواملو اصل میں تھا اواملو امید کرنا امید کرنا عمل امید کو کہتے ہیں اواملو اواملو جی پھر اواملو دو ہمزہ اکٹھے ہوئے اور دونوں متحرک ہیں یہ یاد رکھنا دونوں کیا ہونے چاہئے دونوں متحرک ہیں اور دونوں میں سے کسی پر بھی کسرا نہیں تو پھر سانی کو کس سے بدلا واؤ سے تو کیا بنا اواملو اور یہ قانون وجوبی ہے ایسا بدلنا میں اپنا مذہب ذکر کر رہے ہیں مسننی فرماتے دیکھو اس ذابطے کے دو حصے تھے کتنے حصے تھے اگر دونوں متحرک ہمزوں میں سے ایک پہ کسرا ہو تو کس سے بدلیں گے یا سے اور یہ بدلنا واجب اور اگر دونوں متحرک میں سے کوئی بھی مقصور نہ ہو تو سانی کو کس سے بدلیں گے واؤ سے اور یہ بدلنا واجب تو دو حصے ہوگے اس قانون کے ایک حصہ یہ ہے کہ یا سے بدلنا واجب جب ایک پر کسرا ہو اور دوسرا حصہ کیا کہ وہ سے بدلنا واجب جب دونوں میں سے کسی پر بھی کسرا نہ ہو مسننی فرماتے ہیں کہ یا کے ساتھ بدلنا واجب قرآن میں آپ دیکھ لیں قرآن میں آیا ہے ائمہ ائمتن قرآن میں آیا ہے بھئی اگر یہ بدلنا واجب ہوتا تو قرآن میں کیا ہونا چاہیے تھا ائمتن لیکن قرآن میں تو ائمتن ہے معلوم ہوا یا سے بدلنا واجب نہیں جائز ہے وہ سے بدلیں گے تو وہ واجب ہے دونوں حمزوں میں سے کوئی ایک بھی مقصور نہیں تو وہ سے بدلنا واجب اور دونوں حمزوں میں سے ایک مقصور ہے جو دو متحرک حمزہ ہیں تو پھر یا سے بدلنا کہتے ہیں واجب میرے نزدیک واجب نہیں بلکہ جائز ہے اور دلیل کسے دے دی قرآن سے دے دی بات سمجھ میں آگئی تو باقی سرفیوں کے نزدیک کیا ہوا دونوں صورتیں یا سے بدلنا بھی واجب اور واجب لیکن مصنف کیا فرماتے ہیں واجب ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یا سے بدلنا جب دونوں میں سے ایک مقصور ہو تو یہ واجب نہیں ہے دیکھئے بھئی کہتے ہیں سرفیاں یعنی علم سرف کے جو علماء ہیں انہوں نے اس قاعدے کو در صورت کسر ہم کسر کی صورت میں بھی واجوبی گفت انہوں نے واجوبی کہا ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے زیرہ کے در بعض قراءات متواترہ اس لئے کیونکہ بعض متواتر قراءات کے اندر لفظ ایم بہم زی دوم آمدہ دوسرے حمزہ کے ساتھ آیا ہے یعنی دوسرا حمزہ یا سے نہیں بدلا بلکہ حمزہ ہی ہے دوسرے حمزہ کے ساتھ آیا ہے بس معلوم شد کہ قائدہ مذکور جوازی اس کہ مذکورہ قائدہ کیا ہے بس معلوم ہوا کہ مذکورہ قائدہ جوازی ہے یعنی یا سے بدلنا واجب نہیں بات سمجھ میں آگئے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا کہا یہ قائدہ وجوبی نہیں یا کی صورت میں بلکہ کیا ہے جوازی ہے لیکن پیچھے آپ نے ذکر کیا تھا پیچھے تو آپ نے کیا کہا تھا یعنی بدلنا وجوبی ہے تو جواب یہ کہ وہ عام سرفیوں کے مطابق قانون ذکر کر رہے عام سرفیوں نے کیا کیا ہے یعنی بدلنا بھی وجوبن کہا ہے تو پہلے عام سرفیوں کے مطابق اس قانون کو ذکر کیا کہ وہ وجوبی کہتے ہیں اور اسی طرح ذکر کر دیا اور آخر میں پھر اپنی رائے لکھتی کہ میرے نزدیک اگر دونوں حمزوں میں سے ایک پر کسرا ہو تو یع سے بدلنا واجب نہیں ہے تو اپنا مذہب بھی بیان کر دی تفصیل اس میں یاد رکھئے کہ اور اکثر سرفی اکثر سرفی فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہ قانون وجوبی ہے دونوں صورتوں میں یہ اگر دونوں متحرک حمزوں میں سے ایک پر کسرا ہو تو دوسرے کو یع سے بدلنا واجب اور دونوں متحرک حمزوں میں سے کسی پر بھی کسرا نہ ہو تو اس کو واؤ سے بدلنا واجب تو اکثر جو سرفی ہیں وہ دونوں صورتوں میں اس قانون کو واجب قرار دیتے ہیں تو ان پر پھر اشکال ہوتا ہے کہ قرآن میں تو ائمہ آیا ہے وہاں کے اندر یہ قانون جوازی ہے خاص لفظ آئمہ کے اندر یہ قانون جوازی ہے باقی جہاں بھی یہ قانون لگے گا وہ جو بھی ہوگا لگانا پڑے گا تو صرف ایک لفظ کو اس قانون سے نکال دیا باقی قانون اسی طرح ہے جہاں بھی دو حمزہ متحرک کی کٹھے ہو جائیں اور دونوں میں سے ایک پر کیا ہو کسرا ہو تو ثانی کو یا سے بدلنا واجب ہے جیسے ابھی آپ نے پڑھا جائی ان تو پھر پہلے یا کو کس سے بدلا حمزہ سے تو کیا بن گیا جائی ان یہاں دو حمزہ اکٹھے ہو گئے اور ایک پر کیا ہے کسرا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون کیا ہے جوازی ہے تو اس کو اسی طرح پڑھنا بھی ٹھیک ہونا چاہی جائی ان پڑھنا جائز ہونا چاہی یا نہیں آپ چاہیں جائی ان پڑھیں آپ چاہیں جائن پڑھیں لیکن یہاں کیا کرنا ضروری ثانی کو یا سے بدلنا اور پھر یا کو گرانا ضروری ہے تو جائن رہ جائے گا معلوم ہوا یہ جو دو حمزہ اکٹھے ہو جائیں دونوں متحرک ہوں دونوں میں سے ایک پر کسرا ہو تو ثانی کو ہمیشہ کس سے بدلیں گے یا سے صرف ایک لفظ اس سے مستثنہ ہے اور وہ کونسا ائیمہ وہاں یہ قانون جوازی ہے وجوبی نہیں آپ ائیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ائیمہ بھی پڑھ سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے بھئی قاعدہ حمزہ بعد واؤ ویائے مدہ زائدہ ویائے تصغیر جن سے ما قبل گشتا دران ادغام یابد جوازن جو مقروت وخطیت و افیس زابطہ یہ کہ حمزہ آئے عبارت پہ نظر ہے حمزہ آئے بعد واؤ کس کے بعد واؤ ویائے مدہ اور یائے مدہ یہ مدہ کا تعلق واؤ اور یا دونوں سے ہے حمزہ آئے کس کے بعد واؤ مدہ کے بعد یا یائے مدہ وہ جو ہے واؤ ویائے مدہ یہ مدہ کا تعلق دونوں سے ہے واؤ بھی مدہ ہونا چاہئے اور اگر یا ہے تو یا بھی مدہ تو کہتے ہیں حمزہ آئے بعد واؤ ویائے مدہ واؤ یا یائے مدہ کے بعد زائدہ اور وہ واؤ یا کیا ہوں زائد ہوں حرف اصلی نہ ہو ویائے تصغیر اور کس کے بعد آئیں یائے تصغیر کے بعد تو دو صورتیں ہو گئیں دیکھو حمزہ آیا کس کے بعد آیا واؤ مدہ زائدہ یا یائے مدہ زائدہ کے بعد یا حمزہ آیا یائے تصغیر کے بعد حمزہ آیا کس کے بعد یائے تصغیر کے بعد تصغیر آپ نے پڑھی تھی خاصت خویصت اجتماعی ساکنین کا جہاں بیان آیا تھا کہ اجتماعی ساکنین على حد دی کسے کہتے ہیں جو جائز ہے جائز ہے اجتماعی حرف مدہ ہو یائے تصغیر ہو یائے تصغیر ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو تو پھر یہ اجتماعی ساکنین جائز ہے جیسے فار رن علف بھی ساکن اور پہلی را بھی ساکن لیکن علف کیا ہے حرف اول ساکن حرف مدہ ہے اور ثانی ساکن یعنی را کیا ہے مدغم ہے اسی طرح خوائے ستن یابی ساکن اور پہلا سواد بھی ساکن اور پہلا ساکن کیا ہے یائے تصغیر ہے اور ثانی ساکن کیا ہے مدغم ہے تو یہ دو اجتماعی ساکنین یہ جائز ہیں یہ اجتماعی ساکنین علا حد ہی ہے جس میں پہلا ساکن کیا ہو حرف مددہ ہو اور ثانی ساکن مدغم ہو یاب پہلا ساکن یائے تصغیر ہو اور ثانی کیا ہو مدغم ہو تو لہٰذا کیا ذابطہ ذکر ہو رہا ہے کہ حمزہ آئے کس کے بعد یائے مددہ کے بعد آئے اور وہ بھی یا بھی کیا ہوں زائد ہوں اصلی نہ ہوں یا یائے تو جن سے ما قبل گشتا تو یہ ما قبل کی جنس ہو جائے گی ما قبل کی جنس ہو جائے گی یعنی ما قبل میں اگر واؤ ہے تو یہ حمزہ بھی واؤ ہو کر واؤ میں ادغام ہو جائے گا اور اگر ما قبل میں یا ہے تو یہ حمزہ بھی یا سے بدل کر یا میں کیا کر دیں گے ادغام کر دیں گے تو یہ معنی ہے کہ جنس ما قبل گشتا ما قبل کی جنس ہو کر دران ادغام یا بد اس میں ادغام پالے گی جوازا اور کس طریقے پر جواز کے طریقے پر یہ بدلنا جوازی ہے واجب نہیں ہے جیسے مقروعت اصل میں کیا تھا مقروعت قراء سے ہے نا قراء سے ہے قراء مانا پڑھنا تو مقروعت حمزہ آئی توجہ ہے مقروعت حمزہ آئی کس کے بعد آئی واؤ کے بعد اور یہ واؤ بھی کیا ہے مدہ ہے مقروعت واؤ سے پہلے کیا ہے زمہ تو یہ واؤ کیا ہے مدہ اور یہ واؤ اصلی ہے یا زائد ہے زائد ہے مقروعت مدہ کیا ہے قراء قاف را حمزہ تو یہ واؤ مدہ ہے اور زائدہ ہے اور اس کے بعد کیا آئی حمزہ تو اس حمزہ کو واؤ کر کے واؤ میں ادغام جائز ہے تو کریں ادغام حمزہ کو کیسے بدلا واؤ سے اور واؤ کا واؤ میں ادغام کیا کیا بن گیا مقروعت اور یہ جائز ہے یا واجب ہے جائز ہے لہذا مقروعت پڑھنا بھی صحیح اور مقروعت پڑھنا بھی صحیح اسی طرح خطیعت یہ اصل میں تھا خطیعت خطع ہے مدنہ خاطع اور حمزہ تو خطیعت تو حمزہ آئی کس کے بعد آئی یا کے بعد اور یا بھی کیا ہے یا مدہ ہے ما قبل میں کس رہا اور یہ یا زائد ہے یا اصلی ہے زائد ہے خطیعت مدہ کیا ہے خطع اور حمزہ تو یہ یا زائد تو خطیعت حمزہ آئی یا مدہ زائدہ کے بعد تو اس حمزہ کو کس سے بدلا یا سے اور یا قیام میں ادغام کیا تو کیا بن گیا خطیعت اور یہ جوازی ہے یا وجوبی جوازی لہذا خطیعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور خطیعت بھی پڑھ سکتے ہیں و افیس افیس اصل میں تھا افیس افیس اصل میں فاس کی جمع ہے فاس کسے کہتے ہیں کل ہاری کو کل ہاری کو کیا کہتے ہیں فاس عربی میں فاس بھی پڑھ سکتے ہیں اور کیا پڑھ سکتے ہیں فاس حمزہ کو علیف سے بھی بدل سکتے ہو حمزہ ساکینا منفرد آئے اس کو ماقبل کی حرکت کی معافق حرف علیف سے بدلنا جائز ہے تو فاس بھی اور مادے کا پتہ چل گیا فحمزہ سین تو اس میں جو یا آ رہی ہے یا تصغیر کی ہے یا تصغیر کی تو حمزہ آیا کس کے بعد آیا یا تصغیر کے بعد آیا تو کیا کریں گے اس حمزہ کو یا سے بدل کر یا میں ادغام جائز تو کیا بن گیا افیس تو افیس پڑھنا بھی جائز اور افیس پڑھنا بھی جائز افیس تصغیر ہے کس کی افوس کی اور افوس جمع ہے کس کی فاس تو فاس کی جمع افوس اور افوس کی تصغیر افیس یا افیس قانون اچھی طرح سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے قائدہ چون بعد علیف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شود بیائے مفتوح بدل شود ویاب علیف چون خطایا جمع خطیعت جیسے خطایا جمع ہے کس کی خطیعت کیا کہتے ہیں قائدہ دوبارہ دیکھیں چون بعد علیف مفاعل علیف مفاعل کے بعد آئے کیا چیز آئے حمزہ قبل یا اور کس سے پہلے ہو یا سے پہلے قبل یا واقع شود یا سے پہلے واقع ہو کس کے بعد آئے علیف مفاعل کے بعد آئے اور یا سے پہلے آئے علیف مفاعل مفاعل وزن سے مراد ہے جمع منتحل جمع کا سیغہ آپ سرف میں پڑھیں گے ہدایت نح میں جمع منتحل جمع اور اس میں مفاعل اور مفاعل یا بھی درمیان میں آتی ہے یعنی مفاعل علیف سے پہلے بھی دو حرف علیف کے بعد بھی دو حرف اور مفاعل علیف سے پہلے دو حرف اور علیف کے بعد تین حروف آ رہے ہیں اس وزن پر جو جمع ہے اسے کیا کہتے ہیں جمع منتحل جمع کہتے ہیں منتحا کا کیا معنی جس پر ایک چیز کے انتہا ہوتی ہے جمعوں کی انتہا ہے کیا ہے کیا معنی جمعوں کی انتہا اس کے بعد جمع مقصر نہیں آتی جمع اسی کی آگے بھائی عربی میں ہوتا یوں ہے ایک لفظ کی ایک جمع آتی ہے پھر اس جمع کی آگے جمع آتی ہے پھر آگے اس جمع کی جمع آتی ہے تو کئی کئی دفعہ لفظ جمع ہوتا چلا جاتا ہے تین تین چار چار دفعہ پانچ پانچ دفعہ بعض اوقات جمع در جمع در جمع ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ جو جمع منتحل جمع ہے اس کو جمع منتحل جمع کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس پر جمع مقصر کی انتہا ہو جاتی ہے ایک ہے جمع مقصر ایک ہے جمع سالم جمع سالم کس کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن ٹوٹتا نہیں سلامت رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جمع سالم اور جمع مقصر کسے کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن ٹوٹ جاتا ہے کہ بعض اوقات تو یہ جمعہ منتحل جمعہ پہلے نمبر فوراں ہی آ جاتی ہے کبھی دوسرے درجے میں آئے گی کبھی تیسرے میں آ جائے گی لیکن جب بھی یہ جمعہ منتحل جمعہ آئے گی آگے پھر جمعہ مکسر نہیں آئے گی اگر آگے اس کی جمعہ آئے بھی تو وہ جمعہ سالم آئے گی تو اس پر انتہا ہو رہی ہے کونسی جمعوں کی جمعہ مکسر کی بات سمجھ میں آگئی بہرحال یہاں صرف اس کا ایک وزن ذکر کیا مفاعل دو وزن ہے نا مفاعل اور مفاعل تو یہاں صرف کونسا وزن ذکر کیا مفاعل اور مفاعل سے وزن سوری مراد ہے یعنی علف سے پہلے بھی دو مفتوح لفظ ہوں علف سے پہلے بھی دو حرف مفتوح ہوں اور علف کے بعد بھی دو حرف ہوں مفاعل علف سے پہلے کیا میم اور فا اور دونوں پر کیا ہے فتحہ اور علف کے بعد بھی دو حرف تو یہ کیا ہے جمعہ منتحل جمعہ تو ضابطہ کیا ذکر کر رہے ہیں کہ چون بعد علف مفاعل علف مفاعل کے بعد حمزہ قبل یا واقع شواد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو یعنی سیغہ کونسا ہو جمعہ منتحل جمعہ والا ہو اور علف کے بعد کیا آئے حمزہ اور وہ حمزہ کس سے پہلے ہو یا سے یعنی علف کے بعد حمزہ ہو اور پھر یا ہو تو بیا مفتوحہ بدل شواد تو یہ حمزہ کس سے بدلے گا یا مفتوحہ سے یا سے اور فتحہ بی اس پر ہوگا یا مفتوحہ سے بدلے گا ویا با علف اور یا پھر کس سے بدل جائے گی علف سے بدل جائے گی چون خطایا جمعو خطیعتن یہ خطایا کیسے بنا ادھر دیکھئے خطیعتن تو خطیعتن کی جمع کیا خطایا یہ خطایا کیسے بنا جمعہ منتحل جمعہ ہے خطایا خطایا درمیان میں کیا ہے علف علف سے پہلے دو حرف مفتوح اور اس علف کے بعد بھی دو حرف ہیں یہ بنا کیسے دیکھو بناو بھئی خطیعتن جمع بناو علف سے پہلے کیا لانا ہے دو حرف خا اور طوا کو پہلے لے آئے دونوں پر کیا ہے زبر کیا بنا خطا اچھا علف کے بعد کیا آیا مفاعل میں تو دیکھو علف سے پہلے صرف فا ہے لیکن میں نے بتایا وزن سوری مراد ہے سورت اس جیسی ہو سورت اس جیسی ہو ہم نے تو خا اور طوا دونوں کو علف سے پہلے کر دیا تو میم تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو مفاعل میں تو میم بھی ہے شروع میں تو میں نے بتلا دیا کہ یہ وزن سرفی مراد نہیں ہے وزن سوری اس جیسی سورت ہونی چاہیے یعنی درمیان میں علف ہو اور ماں قبل دو حرفوں پر فتحہ تو خطا خا اور طوا دو پر فتحہ لے آئے اور علف سے پہلے لے آئے اور علف کے بعد کیا آیا یا جی کیا بنے گا یا اچھا تو خطیعتن کی جمع ہم نے بنانی ہے خطیعتن کی تو کیا بنائیں گے مفاعل وزن پر خطا خطیعتن مادہ کیا ہے خطا اور خطیعہ میں ایک یا بھی آگئی اسی خطیعہ کی ہم جمع کیا بنا رہے ہیں اسی کی ہم جمع منتحل جمع بنا رہے ہیں تو اب کیا کریں گے آخر سے تا کو گرا دیا کس لیے گرایا کیونکہ تا تو مفرد کے لیے آتی ہے جمع کے لیے نہیں آتی خطیعتن خطیعتن جی اب اس کو وزن پر لے جاؤ مفاعلو مفاعلو جی خطیعتن گولتا گر گئی کیونکہ گولتا تو کس لیے آتی ہے مفرد کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں جمع بنا رہے ہیں تو لہٰذا خطیعہ ہوا کیا رہ گیا توجہ ہے کس کی جمع بنا رہے ہیں خطیعتن کی کونسی جمع بنانی ہے جمع منتحل جمع تو آخر سے گولتا کو کیا کر دیں گے گرا دیں گے کیوں گرایا کیونکہ مفرد کی علامت ہے اور دو حروف کے بعد وہ مفاعل لے آؤ جی کیا بن گیا مفاعلو وزن بھی تو بناو خطا یہو خطیعتن یا ہے یا نہیں وہ علف کے بعد آگئے تو کیا بن گیا خطا یہو خطا یہون نہیں کہنا کیونکہ یہ غیر منصرف ہے جمع منتحل جمع خود دو سببوں کے قائم مقام ہے تو تنمین اور کسرہ اس پر نہیں آتے تو خطا یہون یہ نہیں کہنا بلکہ کیا کہنا ہے خطا یہو جی اب کیا ہوا خطا یہو خطا یہو تو علف جمع کے بعد کیا آئی یا اور علف جمع کے بعد یا آئے تو اس کو کسے بدلتے ہیں حمزہ سے بدلتے ہیں کسے بدلتے ہیں حمزہ سے بدلتے ہیں سورہ سمجھ میں آ رہی ہے تو کیا بن گیا خطا یہو اب دو حمزہ ہو گئے کیا بن گئے دو حمزہ ہی کٹھے ہو گئے اور دونوں حمزہ متحرک ہیں اور جب دو حمزہ متحرک ہوں اور ان میں سے کسی ایک پر بھی کسرا ہو تو ثانی کو کس سے بدلتے ہیں یا سے تو کیا بن گیا خطائیو پہلے کیا تھا خطائیو اب کیا بن گیا خطائیو پھر حمزہ آیا کس کے بعد اب یہ بھلا قانون جو ہم پڑھ رہے ہیں حمزہ آیا کس کے بعد علف مفاعل کے بعد اور حمزہ کے بعد کیا ہے یا تو اس حمزہ کو یا مفتوحہ سے بدلیں گے پھر دیکھو قانون دوبارہ دیکھو چون بعد علف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شاوت جب علف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے آئے با یا مفتوحہ بدل شاوت تو وہ کس سے بدلے گی یا مفتوحہ سے بدلے گی و یا با علف اور یا کس سے بدل جائے گی علف سے جی پھر دیکھو خطیعتن کی ہم جمع بنا رہے ہیں خطیعتن آخر سے گولتا کو گرا دیا اور خا اور طوا کے بعد کیا لے آئے علف اور پھر کیا بن گیا خطائیو علف کے بعد کیا ہے خطیعہ میں یا ہے یا نہیں وہ علف کے بعد چلی گئی اور حمزہ بھی ہے تو خطا یے او علف کے بعد کسرہ لانا ہے نا مفاعل وزن بھی تو دیکھیں اس کے مطابق لانا ہے کیا بن گیا خطائیو پھر علف جمع کے بعد کیا آئی یا اس کو کس سے بدلا حمزہ سے بدلا کیا بن گیا خطائیو تو دو حمزہ کٹھے ہوئے دونوں متحرک ہیں اور ان میں سے ایک پر کسرہ ہے تو ثانی حمزہ کو کس سے بدلا یا سے تو کیا بن گیا خطائیو اب یہ والا قانون لگ رہا ہے حمزہ کس کے بعد آیا علف مفاعل کے بعد توجہ ہے خطائیو خطائیو تنوین نہیں ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے تو علف مفاعل کے بعد کیا آیا حمزہ اور حمزہ کے بعد کیا ہے یا جب ایسا ہو تو اس حمزہ کو کس سے بدلتے ہیں یا مفتوحہ سے کس سے بدلتے ہیں یا مفتوحہ سے لہٰذا اس حمزہ کی جگہ یا مفتوحہ لے آؤ کیا بن گیا خطائیو کیا بن گیا خطائیو پہلے کیا تھا خطائیو پھر حمزہ کی جگہ کیا لے آئے یا مفتوحہ کیا بن گیا خطائیو کیا بن گیا خطائیو سورہ سمجھ میں آگئی اچھی طرح پھر سنو خطیعت ان کی جمع کیا خطایا کیسے خطیعت ان کے آخر سے گولتا کو ختم کیا اور خطیعت ان میں خا طا یا اور حمزہ ہے تو خا اور طا کے بعد کیا لے آئے علف کیونکہ مفاعل میں دو حروف کے بعد کیا ہے علف اور دو خا اور طا دونوں پر فتحہ لے آئے خطیعت ان میں طا کے نیچے زیر ہے لیکن مفاعل میں تو دونوں حروف پر کیا لانی ہے فتحہ تو کیا بن گیا خطا اور آگے مفاعل میں علف کے بعد عین کے نیچے کسرا ہے تو یہاں بھی اسی طرح کر دیں گے کیا بن جائے گا خطائیو اور تنوین نہیں آئے گی کیونکہ یہ کیا ہے غیر منصرف ہے خطائیو پھر علف جمع کے بعد یا آئی تو اس کو کس سے بدلا حمزہ سے کیا بن گیا خطائیو تو دو حمزہ ہی کٹھے ہوئے دونوں میں سے ایک پر کسرا ہے تو ثانی کو کس سے بدلا یا سے کیا بن گیا خطائیو پھر یہ والا قانون لگا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ علف مفاعل کے بعد کیا آیا حمزہ اور حمزہ کے بعد کیا ہے یا تو اس حمزہ کو کس سے بدلیں گے یا مفتوحہ سے کس سے یا مفتوحہ سے کیا بن گیا خطائیو اور پھر آخر والی یا جس پر زمہ ہے یہ یا متحرک ہے اور ما قبل والی یا پر فتحہ ہے تو یا متحرک ما قبل فتحہ ہو تو قالا اور باعا والا قانون لگا یا اور وہ متحرک ما قبل فتحہ ہو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو آخری یا کس سے بدل گئی علف سے کیا بن گیا خطائیو طریقہ سمجھ میں آ گیا دیکھئے قانون بھئی قائدہ چون بعد علف مفاعل حمزہ قبل یا واقع شاوت جب علف مفاعل کے بعد حمزہ یا سے پہلے واقع ہو با یا مفتوحہ بدل شاوت تو وہ یا مفتوحہ سے حمزہ بدل جائے گی ویا با علف اور یا کس سے بدل جائے گی آخری یا علف سے چون خطایا جمع خطیعت پھر دیکھو چون خطایا جمع خطیعت خطای عبود عبارت پہ نظر ہے جیسے خطایا جو کہ خطیعت ان کی جمع ہے خطایع انبود یہ اصل میں کیا تھی خطایع ان یہ تو تنمین بھی ڈال رہے ہیں تنمین میں نے بتلایا درست نہیں کیونکہ غیر منصرف ہے پھر عبارت دیکھیں چون خطایا جمع خطیعت خطایع عبود کہ خطایا خطیعت ان کی جمع خطایع تھی بسبب وقوع قبل طرف بعد علیف جمع حمزہ شد اس وجہ سے کہ یہ واقع ہوئی تھی قبل طرف طرف سے پہلے یعنی کنارے سے پہلے بعد علیف کس کے بعد بعد علیف جمع علیف جمع کے بعد حمزہ شد تو یہ کیا ہوئی حمزہ ہو گئی کیا خطایع خطایع یہ یا کس سے بدلی حمزہ سے کیوں کیونکہ یہ علیف جمع کے بعد آئی تھی اور طرف سے پہلے تھی طرف یعنی کنارہ کنارہ خطایع آخر میں کنارے پر حمزہ ہے یا یا ہے خطایع آخر میں کیا ہے حمزہ کنارہ یعنی آخری کنارہ وہ طرف ہے کنارہ ہے تو طرف سے پہلے تھی کسے اگر طرف میں ہوتی پھر نہ بدلتی لیکن یہ یا کیا ہے علیف جمع کے بعد ہے اور طرف سے پہلے ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس لئے یہ حمزہ سے بدل گئی دوبارہ دیکھئے کہ بسبب وقوع آن کہ اس وجہ سے یا واقع ہو رہی تھی قبل طرف بعد علیف جمع طرف سے پہلے علیف جمع کے بعد حمزہ شد تو یہ کس سے بدل گئی حمزہ سے بدل گئی پس خطائع گردید پس خطائع ہو گیا خطائع کیا بن گیا خطائع ہو گیا بعد آزہ اس کے بعد حمزہ ثانیہ بقاعدہ جائن یاشد اس کے بعد دوسرا حمزہ جو تھا خطائع ان میں دوسرا حمزہ بقاعدہ جائن یاشد جائن کے قائدے سے جو آپ نے اوپر پڑا یاشد یہ کیا بن گیا یا ہو گیا پس حسب این قائدہ پس اس قائدے کے مطابق حمزہ را یائے مفتوحہ اس قائدے کے مطابق یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق حمزہ را یائے مفتوحہ حمزہ کو یائے مفتوحہ سے ویارہ علف کردن اور یا کو علف کر دیا حمزہ کو یائے مفتوحہ بنا دیا اور یا کو علف بنا دیا ذابطہ سمجھ میں آیا خطایا شتو خطایا ہو گیا عبارت بھی سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے قائدہ حمزہ متحرک کے پس حرف ساکین غیر مدہ زائدہ ویائے تصغیر بعد نقل حرکتش بما قبل محضوف شاوت جوازان حمزہ متحرک کونسا حمزہ ہو متحرک کہ پس حرف ساکین اور کس کے بعد آئے ساکین حرف کے بعد غیر مدہ زائدہ اور وہ جو ساکین ہے وہ مدہ بھی نہ ہو اور زائدہ بھی نہ ہو ویائے تصغیر تو بعد نقل حرکتش بھئی دیکھئے ذابطہ یہ ہے حمزہ متحرکہ ہے ادھر دیکھئے حمزہ ہے متحرکہ ہے اور کس کے بعد آئے حرف ساکین کے بعد اور وہ حرف ساکین مدہ زائدہ بھی نہ ہو اور یائے تصغیر بھی نہ ہو کیونکہ اگر وہ مدہ زائدہ ہو یا یائے تصغیر ہو تو اس کا ذابطہ اوپر بیان ہوا کہ اس کو اسی کی جنس سے بدل کر اس میں کیا کریں گے ادغام کریں گے لیکن اب کیا ذکر کر رہے ہیں حمزہ ہے متحرکہ کیا ہو متحرک ہو یعنی اکیلہ ہو متحرک ہو اور ما قبل اس کے ساکین تو ہے لیکن جو ساکین ہے وہ حرف مدہ زائدہ بھی نہیں اور یائے تصغیر بھی نہیں پھر کیا کریں گے کہتے ہیں اس میں اس حمزہ کی حرکت توجہ ہے حمزہ یا متحرک ہے اور حمزہ سے ما قبل ایک ساکین ہے لیکن وہ ساکین حرف مدہ زائدہ بھی نہیں اور یائے تصغیر بھی نہیں تو اس حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر اس حمزہ کو حضف کرنا جائز ہے جیسے یس آلو اس کو یس آلو پڑھنا بھی جائز یس آلو حمزہ متحرک ہے اور ما قبل سین ساکین اور وہ سین حرف مدہ زائدہ ہے وہ تو حرف مدہ ہی نہیں ہے اور کیا وہ یائی تصغیر ہے نہیں تو لہذا ایسی صورت میں حمزہ کی حرکت سین کو دے کر حمزہ کو حضف کرنا جائز ہے یس آلو تو یس آلو پڑھنا بھی جائز اور یس آلو پڑھنا بھی جائز کیونکہ جوازی قانون ہے وجوبی نہیں قانون سمجھ میں آگیا اب دیکھئے ترجمہ قاعدہ حمزہ متحرک کے پس حرف ساکین غیر مدہ زائدہ و یائے تصغیر وہ حمزہ متحرکہ جو حرف ساکین کے بعد علاوہ مدہ زائدہ اور یائے تصغیر کے بعد نقل حرکتش بعد اس کی حرکت کو نقل کرنے کے بما قبل کس کو حرکت نقل کریں گے کس کو بما قبل بعد نقل حرکتش بما قبل ما قبل کو اس کی حرکت نقل کرنے کے بعد محضوف شاوت جوازن حمزہ کیا ہو جائے گا محضوف ہو جائے گا جوازن کیا ذابطہ ذکر ہوا حمزہ متحرکہ ہے کس کے بعد آئے حرف ساکین اور وہ حرف ساکین کیا ہو غیر مدہ زائدہ ہو اور غیر یائے تصغیر ہو تو اس حمزہ کی حرکت اس کے ما قبل کو دے کر اس کو حضف کرنا جائز ہے چونہ یسالو اصل میں کیا تھا یسالو وقادفلاحا اصل میں کیا تھا قادفلاحا 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 الگ لفظ ہے معلوم ہوا یہ قانون چاہے ایک کلمہ ہو اس میں بھی جاری ہوگا اور دو کلمے ہو اس میں بھی جاری ہو جائے گا دیکھو قد یہ جو دال ساکین ہے یہ قد کا حصہ اور افلحا جو حمزہ متحرک ہے وہ افلحا کا حصہ ہے قد افلحا حمزہ متحرک آیا اور ما قبل دال کیا ہے ساکین ہے اور وہ حرف مدہ زائدہ بھی نہیں دال اور یائے تصغیر بھی نہیں تو حمزہ کی حرکت دال کو دے کر حمزہ کو حضف کرنا جائز تو کیسے پڑھیں گے قادفلاحا اور آگے دیکھئے وَيَرْمِيَخَاهُ يَرْمِيَخَاهُ یہ ملا کر لکھ دیا بھئی یہ الیتہ لکھنا چاہیے یہ دو الگ الگ لفظ ہیں اصل میں ہے يَرْمِي اَخَاهُ رَمَا يَرْمِي کا کیا مانا تیر چلا اَخَاهُ اس کا بھائی يَرْمِي وہ تیر مار رہا ہے اَخَاهُ اپنے بھائی کو ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے يَرْمِي وہ تیر مار رہا ہے اَخَاهُ اپنے بھائی کو تو دیکھو يَرْمِي اس کے آخر میں کیا ہے یا اور اس کے ماں بعد کیا ہے اَخَاهُ حمزہِ متحرک تو حمزہِ متحرک آیا ماں قبل میں یا حرف ساکن ہے اور وہ ساکن کیا حرف مدہ زائدہ ہے يَرْمِي جے يَرْمِي يَا سے پہلے کسرہ ہے یا نہیں تو حرف مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں کیونکہ یہ تو رَمَا يَرْمِي یہ تو اس کا حرف اصلی ہے تو مدہ تو ہے لیکن زائدہ نہیں تو اس صورت میں اب کیا کریں گے يَرْمِي اَخَاهُ حمزہ کی حرکت کس کو دے دیں گے يَا کو اور حمزہ کو کیا کر لیں گے حضب کیسے پڑھیں گے يَرْمِي یا پر زبر پڑھو اور حمزہ کو گرا دو يَرْمِي يَرْمِي يَخَاهُ سمجھ میں آرہا ہے يَرْمِي يَخَاهُ چلیے بس کرتے ہیں بس بھئی اب آئیے ذرا اردو کی کتاب میں بھی دیکھ لیں زابطے سارے اچھی طرح سمجھ میں آگئے باب سیوم عبارت مل گئی دیکھئے بھئی کتاب پر اردو کی کتاب باب سیوم محموز معتل اور مزعف کی گردان میں جو تین فصلوں پر مشتمل ہے ابواب کے بیان سے فارغ ہو کر اب ہم تخفیف اعلال اور ادغام کے قواعد شروع کرتے ہیں تغییر حمزہ کو تخفیف کہتے ہیں اور حرف علت کی تغییر کو اعلال اور ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنے اور مشدد کرنے کو ادغام کہتے ہیں فصل اول محموز کے بیان میں جو دو قسموں پر مشتمل ہے قسم اول تخفیف حمزہ کے قواعد میں قاعدہ حمزہ منفردہ ساکنہ جوازن اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق یعنی بعد فتحہ علف اور بعد زمہ واؤ اور بعد کسرہ یا ہو جاتا ہے جیسے راسن زیبن اور بوسن قاعدہ حمزہ متحرکہ کے بعد حمزہ ساکنہ وجوباً حرکت ماقبل کے موافق ہو جاتا ہے جیسے آمنا و اومنا و ایمانا قاعدہ جائز ہے کہ حمزہ منفردہ مفتوحہ زمہ کے بعد واؤ سے اور کسرہ کے بعد یا سے بدل جائے جیسے جوان و میر بات سمجھ میں آرہی ہے قاعدہ دو متحرک حمزہ میں سے اگر ایک بھی مقصور ہو تو سانی وجوباً یا بن جاتا ہے جیسے جائن اور ایمت ورنہ واؤ جیسے اوادمو اور اوام ملو سرفیین نے اس قاعدہ کو کسرہ کی صورت میں بھی وجوبی کہا ہے مگر یہ صحیح نہیں کیونکہ بعض قراءات متواترہ میں لفظ ایمت حمزہ دوم آیا ہے لہذا معلوم ہوا کہ قاعدہ مذکورہ جوازی ہے میں نے بتا دیا کہ اکثر کے نزدیک یہ قاعدہ یا کے صورت میں بھی وجوبی ہے البتہ لفظ ائمہ کیا ہے اس میں یہ قاعدہ جوازی ہے آگے دیکھئے قاعدہ واؤ واؤ یا مدہ زائدہ اور یا تصغیر کے بعد حمزہ جوازن ما قبل کی جن سے بدل کر اس میں مدغم ہو جاتا ہے جیسے مقرووت خطیت و افیس لکھا انہوں نے جیسے مقرووت خطیت و افیس یہ افیس یہ کتابت کی غلطی ہے یا کے نیچے کسرا ہے افیس یہ انہوں نے حاشیہ میں تصحیق کی ہوئی ہے کہ افیس بزم الاول و فتح الثان و تشدید الیائ و کسر آگے دیکھیں بھئی قاعدہ علف مفاعل کے بعد اگر حمزہ قبل یا واقع ہو تو یہ یا مفتوحہ سے بدل جاتا ہے اور یا علف سے جیسے خطایا جمع خطیعہ کہ یہ خطا یہ ان تھا خطا خطا جمع کے بعد قبل طرف واقع ہونے کی وجہ سے ہمزہ ہو گئے تو خطائعہ ہوا یہاں بھی تنوین غلط ہے ہم تنوین نہیں صرف پیش ڈالیں ایک پیش بس تو خطائعہ ہوا پھر حمزہ ثانیہ جائن کے قاعدہ سے یا ہو گیا اب اس قاعدے کے مطابق حمزہ کو یا مفتوحہ سے اور یا کو علف سے بدلا خطا یا ہو گیا سارے قوانین اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو ان کو آپ نے خوب یاد کرنا یہ بڑے اہم اور قیمتی قوانین ذکر فرما رہے ہیں صاحب علم سیغ بھئی چلیے بس بے هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام